موجود ہیں اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ کام نہ کریں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے گھر کے اندر جا کے دیکھو اگر یہ عیب نظر آئے تو میرے پاس آ کر مجھے بتانا عورت گئی گھر سے ہو کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے عورت باپس آئی اس نے کہا کہ عائے عبداللہ بن مسعود تیرے گھر کوئی عیب نہیں تھا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر میری بیوی کے اندر یہ کوئی گلہ موجود ہوتا اللہ کی قسم میں اسے طلاق دے دیتا پردہ ہے چہرے کا بھی پردہ ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کس چیز کا ہے پردہ پردہ فرض ہوا ہے ہجرت کے پانچمیں سال ہجرت کے پانچمیں سال مانا کہ نبوت کو اٹھارہ سال ہو چکے تھے پانچ سال وہ تیرہ سال پچھلے نبوت کے اٹھارہ سال تک پردے کا حکم نہیں تھا میں پوچھتا ہوں اٹھارہ سال تک عورتوں کے جسم کا کون سا حصہ ننگا تھا پانچ ہجری کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھپاؤ کمیس بھی پہنتی تھی شلوار بھی پہنتی تھی باقی چھپانے کی کون سی چیز تھی جس کے پردے کا حکم آیا ہے کیا اٹھارہ سال تک صحابیات کمیس نہیں پہنتی تھی نہیں یہ بات بھی جھوٹ ہے کیا شلوار نہیں پہنتی تھی یہ بھی جھوٹ ہے پھر کون سا پردہ باقی تھا جس کا حکم ہجرت کے پانچمیں سال آیا وہ چہہ ہی تھا سیدہ امی سلمہ پوچھتی ہے نبی علیہ السلام میں اپنے امپر برکے کے طور پہ چادر کے طور پہ جو کپڑا لپیٹوں اس کو کہاں تک نیچے لٹکاؤں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک بالشت نیچے زمین پہ گھسٹتا رہے سیدہ جواب دیتی ہیں پیارے نبی علیہ السلام نہیں اس سے پھر جسم مسائل لگائے ہیں آپ نے فرمائے بلخصوص پردے کے حوالے سے میں تمہیدن حدیث سی بن خزیمہ اور مسند احمد سے پیش کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا سَلَّتِ الْمَرَعَةُ خَمْسَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَعَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّتَ مِنْ عِيْ عَبْوَابِ الْجَنَّتِ شَادْ جو عورت چار کام کر لے جنت کے آٹھوں دروازے اس کی امتظار میں ہیں جہاں سے دل چاہے داخل ہو جائے ایک حدیث میں تو یوں ہے قِيلَ لَهُ عُدُخُلِ مِنْ عَيْ بَابِ الْجَنَّتِ شَادْشَتَ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے فرشتے حکم دیں گے کہ جاؤ داخل ہو جاؤ یہ آٹھوں دروازے آپ کے منتظر ہیں جہاں سے جی چاہے سی بن خزیمہ کی حدیث میں یوں الفاظ ہے داخلت الجنہ کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی چکی ہے چار کام کرنے والی عورت گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی چکی ہے وہ کون سے چار کام ہیں جس کو عورت بلخصوص کریں پیغام یاد کریں گھر جا کے سنائیں اور اوپر سننے والی معززات خاتین حضرات وہ یہ پیغام اپنے گھروں تک رشتے داروں تک پہنچائیں پیارے نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان اِذَا سَلَّتِ الْمَرَعَةُ خَمْسَحَا جب عورت پنجگانہ نماز پڑھے ایک دن کی پانچ وقت کی نمازیں نہ چھوڑے مجبوری کے دن اللہ نے بھی معاف کر دیے ہیں مجبوری والے دنوں کا حساب نہیں باقی دنوں میں نماز پڑھے کیونکہ نماز عمود عمود حُسَّلَاتُ دینِ اسلام کا مرکزی ستون نماز ہے اگر امارت کا درمیان والا ستون گرا دیا جائے امارت نہیں ٹھائر سکتی گر جائے گی اگر نماز نہ ہوئی تو اس کا دینِ اسلام گویا کے نہیں آپ فرماتے ہیں اللہ خیر افیدیرن لے سفیہ رکون جس میں نماز نہیں اس دین میں خیر و برکت نہیں وہ دین دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے نماز پانچ وقت کی پڑھیں گھر کے کام کا رکاوٹ نہ بنیں مسروفیات رکاوٹ نہ بنیں نماز کے معاملے میں خامد کی اطاعت رکاوٹ نہ بنیں خامد اگر آپ کو نماز سے روکے اس کی بات بھی نہ مانیں اگر والدین نماز سے روکیں ان کی بات بھی نہ مانیں شریعت کے اندر رہ کے والدین کی فرمہ برداری کرنا ضروری ہے لیکن یہ شریعت کی مخالفت اگر کہیں نماز نہ پڑھو یہ شریعت کی مخالفت ہے اگر مخالفت کا حکم دیں فرمایا یہ بات نہیں ماننی کیا بات ماننی ہے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے سنت کی مطابق پڑھنی ہے یہ لوگوں نے چکر چلا رکھا ہے کہ مرد عورت کی نماز کا فرق ہے کس حدیث میں ہے اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یکبل اللہ صلات عمرات کسی عورت کی نماز اللہ بغیر دوبتے کے قبول نہیں کرتا دوبتہ اس کے سر پہ ضرور ہو مرد ننگے سر پڑھ سکتا ہے جائز ہے عورت کے لئے جائز نہیں ہے بھئی یہ پبندی ہے ہاں یہ بھی حکم ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گھر کے خاص کمرے میں جہاں عام دو رفت نہیں ہوتی اس میں بڑے یہ بھی افضل ہے لیکن باقی فرق کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے فرما اذا ثلت المرات خمسہ پانچ وقت کی نماز پڑھے کیوں اس لئے کل قیامت کے دن جب جائے گی تو سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا اگر نماز میں فیل آگے کہاں کامیابی ملے گی جو پہلی سیڑھی پہ گر جائے وہ اوپر والی سیڑھی پہ کیسے قدم جمائے گا فرمایا کہ پہلے نماز کا خیال کر اذا ثلت المرات خمسہ میں قربان جاؤں سیدہ فاطمہ بنت عبی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ بے جن کو بیماری شروع ہو گئی بیماری کے ایام سات سال تک بلیڈنگ اس کی نہ رکھی سات سال تک اس بیماری میں پریشان رہی لیکن صحابہ نے شہادت دی کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی ایام مخصوصہ کو چھوڑ کر بیماری کے ایام میں نماز پڑھتی نہیں بلے بلیڈنگ جاری ہے نماز بھی جاری ہے ہر دو نماز کے لیے غصل کرتی زہر اور عصر کے لیے ایک غصل مغرب شاہ کے لیے ایک غصل فجر کے لیے ایک غصل حالانکہ اس کو خالی بزو کرنے کی بھی اجازت تھی افضیلت والا افضلیت والا کام اس نے اختیار کیا تاکہ زیادہ ثواب ملے زیادہ ثواب کی حرص میں یہ ایک جملہ ہے کہ ساتھ ساتھ تک پڑھتی رہی ذرا اس کی گہرائی میں سوچیں تو سہی ان کے گھر بٹن سے موٹر نہیں چلتی تھی نلکے نہیں لگے ہوئے تھے دور جا کے کونے سے پانی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتی تھی ہر دن میں تین دفعہ خصل کرنا ہے گھر کے برتنوں کے لیے الگ پانی گھر کے لباس کے لیے الگ پانی برتن دھوئے گی اپنے لباس دھوئے گی اس کے لیے الگ پانی ضروریات زندگی کے لیے الگ پانی اپنے دن کے تین خصل کے لیے الگ پانی لاتی اور جس پتھر کے برتن میں رکھا کرتی تھی وہ پتھر کا برتن تھا پتھر کا برتن اس کے اندر پانی رکھیں سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے صبح کا خصل کیسے کرتی ہوگی گرمیوں میں رکھیں گرم ہو جاتا ہے زہر حصر کا خصل کیسے کرتی ہوگی لیکن پھر بھی ایمان اس عورت کا دیکھیں نماز نہیں چھوڑی فرمائے ایدہ سلط المراتو خمسہہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے دوسرے نمبر پہ سامت شہرہا مہینے کے روزے رکھے رمضان المبارک کا ماہ جب آئے اس وقت روزہ بلا وجہ نہ چھوڑے ہاں اگر شریح مجبوری کے تاتھ پانچ سات روزے رہ گئے ہیں بعد میں قضائی دے گی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رہے ہوئے روزے بعد میں ان کی قضائی دیتی تھی بعض اوقات اتنا لیٹ ہو جاتی کہ سال گزرنے کے ہوتا رمضان اگلے رمضان سے پہلے شابان کے دنوں میں میرے پہنبر صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شروع کرتے میرے جو فوت شدہ روزے ہوتے تھے اگر رہ چکے ہوتے تو میں شابان میں ان کو ضرور ادا کر لیا کرتی تھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے دو کام ہوئے تیذرہ کام وعطا عطبالہا خامن کی فرما برداری کرے خامن کو نراز نہ کرے خامن کی خوشی حاصل کرے فرمایا کہ دنیا کے سونے چاندی ہیرے جوہرات اتنا قیمتی نہیں جتنا وہ عبرت قیمتی ہے جو اپنے خامن کو خوش رکھا کرتی ہے اد دنیا کلوہا مطاون دنیا ساری کی ساری خزانہ ہے قیمتی خزانہ اور ان میں سے سب سے بہتر خزانہ المرعد السالحہ نیک عورت ہے جب خامن گھر میں آتا ہے ادہ نظر علیہ سررت ہو بیوی کی طرف دیکھتا ہے بیوی اس کو لہجے میں انداز میں خوش کر دیتی ہے وَإِذَا عَمَرَهَا عَطَعَاتُهُ آرڈر کرے فوراً اطاعت کرتی ہے اس کا کہنا مانتی ہے فرمایا کہ خامن کی فرما برداری کر اگر تُو خامن کی نافرمانی کرے گی تو قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا لیکن دنیا کے اندر رحمت کے فرشتے تیرے اوپر رحمت نہیں بلکہ لانت کی دعا کریں گے کہ اللہ اس پہ لانت کر جو اپنے خامن کو نراز کرتی ہے خامن بلائے فوراً آئے بیوی دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو کام جو کر رہی ہے اس میں نقصان واقع ہوتا ہے ہونے دے وہ جو نقصان ہے اس کا ذمہ دار بھی تو خامن ہے نا اس کا کہنا مان اگر نقصان جائے گا تو خامن کے پلے جائے گا نا تیرے خاتے میں تو نہیں جائے گا تو عطاعت کر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں اگر جائز ہوتا بیویوں کو حکم ہوتا اپنے خاندوں کو سجدہ کرو قانون اللہ نے دے دیا لا تسجدو لشم سے بلال القمر وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو نہ پتھر کو سجدہ کرو نہ قبر کو سجدہ کرو نہ حجر کو سجدہ کرو نہ شجر کو سجدہ کرو کس کو سجدہ کرے ان تمام کے خالق کو سجدہ کرو مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے فرمایا کہ سجدے کا اگر حکم ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کر اتنا حد تک بیوی کو حکم ہے کہ اپنے خامن کو راضی رکھ نراز نہ کر اگر نراز کرے گی تو اس آسمان پہ رہنے والی پھورے کہیں گی لَعْنَكِ اللَّهِ اے بدبختہ عورت تیرے پاس اِنَّهُ نَزِيلٌ عِنْدَكِ تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے آج تو اس کو نراز کرتی ہے چند دنوں بعد جب اس کی روح نکلے گی یہ ہمارے پاس جنت میں آ جائے گا تو خوش نہیں رکھتی تو ہم اس کو جنت میں خوش رکھیں گے فرمایا کہ بیوی اپنے خامن کو راضی رکھے فرما پرداری کرے تین کام ہوئے پنجگانہ نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے خامن کی فرما پرداری کرے چوتھے رمبر پہ وحسنت پر جہا اپنی عزت کی حفاظ کرے اپنے جسم و جان کی حفاظ کرے یہ خامن کی امانت ہے اس کے پاس اس میں خیانت کرنا اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگی خامن کے ہاں بھی مجرم ہوگی اگر یہ عزت کی حفاظت نہیں کرتی تو کل قیامت والے دن سخت سزا ہے لیکن دنیا کے اندر تو دیکھیں کتنا نسام اس نے خراب کر دیا ایک بدکارہ گندی عورت بے حیاء عورت حواس باغت عورت جو موں کالا کراتی ہے موں کالا کرانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بچہ ٹھیرا ہے اس کو بعد میں کہتی ہے خامن یہ تیرا بیٹا ہے حالانکہ اس کا بیٹا نہیں جن جس فیملی میں یہ بچہ رہتا ہے اس فیملی کا بچہ نہیں ان کو کہتی ہے نہیں یہ آپ کا بچہ ہے یہاں جتنا عورتیں رہتی ہیں ان عورتوں نے اس سے پردہ کرنا تھا یہ تو اس بدبخت کا بیٹا تھا نا برے انسان کا بیٹا تھا اس رشتے داری میں تمام عورتوں نے اس سے پردہ کرنا تھا ایک بے غیرت عورت کی وجہ سے تمام عورتوں کے پردے جاتے رہے پھر کیا ہوا کل جب اس کا رشتہ ہوگا کہیں ایسی جگہ پہ بعض اوقات ہو جاتا ہے جو رشتے کے حوالے سے اس کی بہن ہوتی ہے اس کی خالہ ہوتی ہے اس کی بھانجی ہوتی ہے وہ رشتے کے حوالے سے یہ بھی قباحت لازم آتی ہے کل جب مرنے والا اس کا خامد مرے گا وراست کا حقدار یہ نہیں یہ تو گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا نا مرنے والے کی وراست کا حقدار نہیں ایک گنڈی عورت کے جھوٹ کی وجہ سے ناجائز وراست لے گا باقی رشتے داروں کی وراست میں کمی واقع کرے گا یہ دنیا کے اندر قباحتیں موجود ہیں مرنے کے بعد جو عذاب ہے تندور کی شکل میں فرمایا کہ اس کے اندر آگ تتبکت و نارا آگ شولے مار رہی ہے جس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں برہنہ بغیر لباس کے گندی فطرت کے مالک لوگ وہاں ان کو سزا بھی جا رہی ہے آگ کا پریشر اتنا سخت ہے کہ بندوں کو نیچے اسے اٹھاتی ہے اُن پر موں تک لے آتی ہے حتیٰ قادو ایخ رجو منہا نکلنے کے جب قریب ہوتے ہیں فیضا خمیدت رجعو بھیہا آگ کا شولہ ماند بڑتا ہے یہ پھر گہرائی میں چلے جاتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کا وہاں بہت بڑا شور تھا چیخ رہے تھے چلا رہے تھے رو رہے تھے لیکن رونا کسی کام کا نہیں اور فرمائے کان نریحہم المراہیزو اس تندور میں جس میں بد کردار مردوں اور عورتوں کو ڈالا گیا ہے اس تندور میں ہوا ایسی تھی جس طرح گٹل کی ہوا ہوتی ہے فرمائے وہ حسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظ کرے چار کام ہوئے پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے خامت کی فرمہ پرداری کرے اور اسی طرح عزت کی حفاظ کرے پھر کیا ہوگا اس کو جب جائے گی قیامت والے دن اس کے لئے اعلان ہوگا فَلْتَ دُخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَادِ جنت کے آٹھوں دروازے تجھے بلا رہے ہیں مرد کے لئے جنت عورت کی بنیسود مشکل ہے عورت کے لئے جنت آسان ہے چار کام کی پبندی کرے توحید کے بغیر تو اسلام ہی نہیں توحید ہے تو اسلام ہے توحید نہیں اسلام بھی نہیں فرمایا کہ را سوحاد العمر لا الہ الا اللہ پورے دین اسلام کا سر ہے لا الہ الا اللہ توحید دین اسلام کے سر کی حسیت ہے توحید و رسالت ماننے کے بعد ان کاموں پہ پبندی کرے عمل کرے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سے دنیا میں بھی ہم کلام ہو سکتی ہے آخرت والے دن بھی اللہ کی زیارتیں نصیب ہوں گی وہ بھی تو آخر ایک عورت تھی نا سیدہ سارا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی بیوی راستے میں سفر کے دوران چرواہے بادشاہ نے گرفتار کرا لیا سیدہ سارا عبراہیم علیہ السلام سے جدا ہوئی ظالم بے حیاء بے غیرت بادشاہ کے کمرے میں جب پہنچی برے انسان نے میلی نظر اٹھائی سیدہ سارا کی طرف سی بخاری اٹھا کے پڑھیں خود گھر اٹھا کے پڑھیں سیدہ سارا نے اللہ سے کس طرح باتیں کی تھی اللہ سے باتیں کر رہی ہے عورت ذات ہو کے اتنا بڑا مقام فرمایا کہ اللہ سے عرض کرتی ہے اللہم انکنت تعلمو انی آمنتو بیکا باب رسول کا فلا تسلط علی القافرہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے اللہ تو جانتا ہے میں تیرےوں پر ایمان لاتی ہوں تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام پر میرا ایمان ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو سیدنا ابراہیم پر ایمان ہو اے اللہ اس عورت کی طرف یہ ظالم آدمی ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے بس اللہ سے بات کرنے کی دیر تھی وہ ظالم وہاں کانپ نے لگ گیا کانپ کا ہوا گر گیا ایسے لگتا تھا ابھی مر جائے گا یہ ایک عورت تھی جس نے اللہ سے التجا کی اللہ نے کس طرح سنی سیدہ سارا دوبارہ ہم کلام ہوئے اللہ سے اے اللہ اگر یہ مر گیا ایمتحاضا اگر یہ مر گیا یو قالو ہی یا قتلت ہو لوگ کہیں گے کہ سیدہ سارا نے قتل کیا ہے قتل کے جرم میں مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے تیرے نبی ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑیں گے علیہ السلام اللہ یہ مرے نہیں لیکن میری عزت کا تو محافظ بن جا دوبارہ اٹھا جسارت کرنے لگا سیدہ سارا نے پھر کلام کی اللہ سے اللہمہ انکنتو آمنتو بکا باب رسول کا فلا تسلط علی القافرہ کتنا پیاری گفتگو اللہ سے گفتگو کرنے کا مزہ اٹھا رہی ہے لطف اٹھا رہی ہے آج آپ اور ہم بھی اپنے اندر اس طرح کا ایمان پیدا کریں اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرماتا ہے اللہ پاک کے رحمت بڑی وسیع ہے سیدہ سارا تیسری دفعہ جب دیکھتی ہے کہ ظالم بادشاہ میری طرف دیکھ رہا ہے دعا مانگی تیسری دفعہ وہ گر گیا بے ہوش ہو گیا سیدہ سارا کو اس نے کہا بہر لے جاؤ بیٹی حاجرہ علیہ السلام بطور نوکرانی اس کو دی کہ ساتھ یہ لے جاؤ یہ تیری خادمہ ہے نوکرانی ہے سیدہ سارا جب باہر نکلی کیا دیکھتی ہیں وقت کے نبی سیدنا عبراہیم علیہ السلام سر سجدے میں ہیں اللہ سے التجائیں کر رہی ہیں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ اس طرح عطا فرماتا ہے فرمایا کہ عورت اگر اپنا ایمان مضبوط کرے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے فیرون کتنا بڑا بدبخت تھا کتنا بڑا ظالم تھا کتنا بڑا متکبر تھا لیکن اس کے گھر میں جس نے ایمان اپنے دل میں سجایا تھا اس کے بارے قرآن حال سناتا ہے کہ سیدہ آسیہ اللہ پاک نے ان کے دل کو نور ایمان سے منفر کر دیا اللہ اس کی تعریف قرآن میں فرماتا ہے سیدہ مریم علیہ السلام کو دیکھیں ایک عورت تھی سیدہ حاجرہ علیہ السلام ضرورت کی وجہ سے دوڑ رہی ہیں کبھی صفحہ پہ چڑھتی ہیں کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اس کا یہ چلنا یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ کو اتنا پیارہ لگا اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا اس وقت تک عمرہ اور حج مکمل نہیں کر سکتا جب تک سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے طریقے پر دوڑ نہیں لگائے گا وہ بھی تو ایک عورت تھی جس کی یاد آج تلت اور قیامت تک رہے گی عورت کی ایک نیکی اللہ کو پسند آئی آج اگر ہم بھی محنت کریں کوشش کریں مرد ہو یا عورت اللہ کی رضا اور خوشنطی حاصل کر سکتے ہیں ایک عورت ہے اس کا نام ہے قتیلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسے شادی کی اسلام آنے سے پہلے جب اسلام آیا سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو طلاق دے دی لیکن اسے اللہ پاگ نے ایک بیٹی ادا فرمائی تھی بیٹی کا نام ہے اسمہ بنت عبی بکر سیدہ اسمہ عبداللہ بن عزبہر کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی زبہر کی بیوی سیدہ اسمہ پیدا ہوئی وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق پیارے پہمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آگئے نبی علیہ السلام کے ساتھ سارے صحابہ بھی ہجرت کر کے آگئے اسمہ بھی وہاں ہجرت کر کے چلی گئی اسمہ کی ماں کتائلہ مکہ میں رہ گئی کتائلہ کافرہ مشرقہ بیٹی اسمہ مومنہ مسلمہ جدائیگی واقع ہو گئی دین عقیدہ ایک علیدہ بات ہے لیکن اس عورت کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت تو ضرور تھی کئی دن سبر کرنے کے بعد آخر کار پہ تاب ہوئی کہ جاؤں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں خالی ہاتھ جانے کا کیا فیدہ کچھ تہائف بھی لے جاؤں سعی بخاری اٹھا کے پڑھیں فتح الباری اٹھا کے پڑھیں علی صحابہ اٹھا کے پڑھیں سعی بخاری میں بل اختصار ہے باقی کتب میں تفصیل ہے کتائلہ دیسی گھی جمع کرتی ہے پنیل جو دہی سے بنتا ہے اس کو جمع کرتی ہے خجوریں جمع کرتی ہے یہ سمان لے کے چل پڑی کس کو ملنے جا رہی ہے اپنی بیٹی کو سیدہ اسما کو سیدہ اسما اسلام میں ذات النتا قین کا لقب پاتی ہے ماں کافرہ رہی مشرکہ رہی سیدہ اسما کے پاس ماں چل پڑی ایک دن کا سفر نہیں ساڑھے چار سو کلومیڈر کا فاصلہ چلتے 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 جب مدینہ میں پہنچی رہنمائی کی گئی یہ تیری بیٹی کا گھر ہے سیدہ اسما کے گھر پہ پہنچی دستک دی سیدہ اسما پوچھتی ہے کون جواب دیا کہ تیری ماں کتائلہ آئی ہوئی ہوں میرے پاس تحائف ہے تجھے ملنے آئی ہوں فوراں دروازہ کھولتی ہے کہتی ہے کہ ماں بیٹھ جا بیٹھ جا لا تدخلی میرے گھر میں داخل نہ ہو یہاں باہر بیٹھ جا تحائف اپنے پاس رکھ لے ماں کہتی ہے کیوں کہنے لگی بیٹی کہ میں پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکی ہوں دین اسلام قبول کر چکی ہوں میں پہلے جاؤں گی جس کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر سے جا کے پوچھوں گی کہ میری ماں کافرا ہے مشرکہ ہے میں اس سے ملوں یا نہ ملوں تحائف قبول کروں یا نہ کروں اور اس کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجاز دوں یا نہ دوں جب پیارے پیغمبر اجاز دیں گے سب کچھ ہوگا اگر نبی منع کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آرج کی عورت بھی اسی طرح اپنے ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کے دین کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے یقینی بات ہے ہمیں بھی وہ اعزاز اللہ عطا فرمائے گا جو جنتیوں کے اللہ نے اعزاز تیار کر رکھے ہیں سیدہ اسما کے دل میں وہ محبت نہیں تھی صرف آپ کو اور مجھے اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے اس کو نہیں تھی بلکہ محبت تھی آپ کو جس طرح کمبے قبیلے سے محبت ہے سیدہ اسما کو بھی محبت تھی تحائف جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں سیدہ اسما کو بھی اچھے لگتے تھے جس طرح آپ کے اندر ایک محبت ہوتی ہے فطری تقاضہ ہے اس کے دل میں بھی آگر محبت تھی اندر پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک دل تھا جس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے لیکن کہتی ہے نہیں ماں داخل نہیں ہو سکتی حتی میں پیارے پہمبر سے پوچھوں گی پھر تجھے بتاؤں گی نبی علیہ السلام کے گھر پہنٹی اتفاق جب ماں آئی تھی گھر میں بھی کوئی نہیں کون شکایت لگائے گا شکایت لگانے والے کی پرواہ نہیں بلکہ پرواہ ہے تو صرف ایک اللہ کی جو علیم بذاتی صدور سینے کے باتیں بھی جانتا ہے اس کی فکر ہے کائنات نراز ہوتی ہے ہو جائے ماں نراز ہوتی ہے ہو جائے باپ نراز ہوتا ہے ہو جائے عرش والا نراز نہ ہو تیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سوال کیا نبی علیہ السلام نے فرمائے سلی امہ کے تحائف قبول کر گھر لے جا اس کے خدمت بھی کر احترام بھی کر عدب بھی کر اس کی تمام تقاضے پورے کر جب تجھے کہے شریعت کی مخالفت میں وہ بات نہیں ماننی باقی تمام معاملات صاحب ہوں معافی الدنیا معروفہ دنیا کے معاملات میں خوب احترام کریں جس طرح سیدنا ابراہیم فرمایا کرتے تھے یا آباتی یا آباتی اے ابو اے ابو جی جب بھاب نے کہا بتوں کی بوجہ کرو نہیں یہ نہیں ہو سلتا فرما پرداری کریں گے احترام کریں گے عدب کریں گے لیکن دائر شریعت کے اندر باہر نہیں سید آسمان بول اٹھی پیارے پیغمبر آپ تو فرما رہے ہیں اس سے رشتہ داری جوڑ آپ کو پتا ہے یا نہیں وحیہ کافرت مشرقت میری ماں ضرور ہے لیکن ہے کافرہ مشرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے دنیاوی معاملات میں آپ اس کا احترام کریں عدب کریں خدمت کریں آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں یہی جذبہ آ جائے یقینی بات ہے کامیابی ملے گی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے سی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہتی ہے پیارے نبی علیہ السلام انی اس آرو مجھے مرکی کا دورہ پڑتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہوں میرے بارے میں کیا حکم ہے میں کیا کروں ساتھی درخواست کی کہ ادعاللہ این یشفیانی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفاہ عطا فرمائے جملے پہ نہیں اور کیا آپ نے کس کے پاس گئی ہوئی ہے دو جہانوں کے سردار کے پاس آمنہ کے لال کے پاس افضل الانبیاء کے پاس اکرم الانبیاء کے پاس یوں نہیں کہا کہ پیارے پیغمبر آپ مجھے شفاہ دے دیں یہ جملہ نہیں کہا نبی علیہ السلام قبر والے کے ذریعے مجھے شفاہ دلوا دیں نہیں کہا کسی مردہ زندہ کے ذریعے مجھے شفاہ دلوایں نہیں کہا اے پیارے پیغمبر ادعاللہ آپ بھی اللہ سے مانگے اللہ مجھے شفاہ عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے میں دعا مانگتا ہوں امید ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے گا دوسرا نکتہ یہ ہے والا ان سبرتے والا کل جنہ اگر تو سبر کرے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا بس جنت کا لفظ سننا ہی تھا دیوانہ بار عورت کہتی ہے کہ اے پیارے پیغمبر سبر کروں گی مجھے اللہ جنت عطا فرمائے دنیا کی ساری مصیبتیں برداش ہو سکتی ہیں نئی برداش ہو سکتی تو کل قیامت کے دن کی گرمی برداش نہیں ہو سکتی جہنم کا عذاب برداش نہیں ہو سکتا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو زمزم کا پانی پی پیش کیا گیا حدیث سامنے آئی ماؤ زمزم علی ماشور بیلا ہو زمزم کا پانی جس نیت سے پیئے اللہ وہی مراد پوری کرتا ہے جو دعا مانگیں زمزم پیتے ہوئے اللہ قبول فرمائے گا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دعا مانگی اشربہو لیاتشی یوم القیامہ اے اللہ دنیا کے سارے دکھ پریشانی عزمیش برداش ہو سکتی ہیں اے اللہ زمزم پیتے ہوئے میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میدان محشر کی پیاس سے مجھے بچا لینا یہ ہمارے اصلاف کی فکر تھی اس عورت نے کیا کہا پیارے پیغمبر صبر ہے لیکن جنت مل جائے مرگی کا دورہ کوئی مزاگ تو نہیں ہے بے ہوش ہو جانا کپڑے کا ہوش نہ ہو دشمن خوش ہوں پیارے پریشان ہوں کتنا بڑی پریشانی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بڑوں کے سامنے بعض اوقات پتہ تو نہیں راستے پہ چلتے ہوئے روڑ پہ گر جائے بنا گھر میں گر جائے کوئی ساتھ تعاون کرنے والا ہو یا نہ ہو یہ بڑی مشکل بات ہے لیکن کہتی ہے یہ ساری چیزیں برداشت ہیں لیکن اللہ مجھے جنت عطا فرمائے سوچ کے پھر کہتی ہے اگلا جملہ کہتی ہے پیارے پہمبر اتنا تو دعا کر دیں اتنا تو دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ ہو میرے جسم کا کپڑا میرے جسم سے نہ ہٹیں بھائی کہہ رہے دھنا پردہ حالانکہ آپ جانتے ہیں روفی القلم و انسلاسہ تین بندے شریعت کے پابند نہیں ہوتے ایک نابالغ بچہ جب تک بالغ نہیں شریعت کا پابند نہیں ایک بے وقوف آدمی جب تک وہ بے وقوف ہے بے ہوش ہے نشے میں ہے اس وقت سے تک شریعت کا پابند نہیں اسی طرح نیند والا آدمی جب تک نیند کی حالت میں ہے شریعت کا پابند نہیں جاگتے ہوئے شریعت کا پابند ہوگا بے ہوش آدمی شریعت کا پابند نہیں نشے کی حالت میں عورت بے ہوش ہے شریعت کے مطابق اگر کپڑا ہٹ بھی جائے پھر بھی اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا پڑے گا جرم نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن خیرت مندہ عورت کہتی کا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام میں بھلے بے ہوش ہوں اللہ کے معافضے میں بھلے نہ ہوں اللہ مجھے بے نراض بھلے نہ ہو لیکن میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے جسم کا کپڑا ہٹ جائے اور لوگ مجھے دیکھ لے بس دعا کریں جب مجھے دورہ ہو میرے جسم کا کپڑا میرے ساتھ رہے راوی ریویت کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس عورت کو جب میرے کی کا دورہ پڑتا تھا جسم کا کپڑال جسم کے ساتھ چپکا رہتا تھا ہٹتا نہیں تھا یہ بھی ایک غیرت مند عورت تھی آج بھی معاشرے کی غیرت مند عورتیں ہیں عورت کا معنی ہے پردہ عورت کا معنی ہے پردہ ایک کلو گوشت کا لیتے ہو رنگین شاپر میں یا اخبار میں لپیٹ کے لے جاتے ہو کوئی نہ دیکھے وہ بڑا بہ عزت ہے اور یہ عورت عزت والی نہیں جس کا معنی ہی پردہ ہے کیا یہ پردہ نہیں کرے گی اللہ نے عورت کو روز اول سے پردے میں رکھا ہے روز اول سے پردہ نشی رہی ہے آپ جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ نے مٹی کا ایک پتلہ بنایا وجود بنایا وہ مٹی گیلی تھی سیدنا آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ وجود جب گیلہ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ خوشک ہوا خوشک ہونے کے بعد بعد میں روح ڈالی گئی سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلہ تو بنایا گیا کیا امہ حوہ کا پتلہ بنا کے دو دن چار دن پڑا رہا نہیں پڑا رہا کیوں حالانکہ وہاں فرشتے رہتے تھے اللہ نے عورت کو پردے میں رکھا تاکہ اس کو فرشتے تک بھی نہ دیکھے روز اول سے عورت پردہ نشی رہی سیدنا آدم علیہ السلام نین سے اٹھے ساتھ بیٹھی ہوئے عورت دیکھی اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کون ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تیری بھائیں پسلی سے ہم نے اس کو نکالا یہ تیری بھیوی ہے اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں بے سکون تھے سکون نہیں تھا اداس تھے جنت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جب تک امہ حووہ نہیں آئی اس وقت تک اداس رہے جب حضرت حووہ آئی فرمایا اسکون انتا وزوج کل جنت اب سکون حاصل کریں مانا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھلے جنت میں تھے پھر بھی اداس تھے گھر کا یہ ساتھی جب ہوتا ہے اداسییں مٹ جاتی ہیں جب نہیں ہوتا اداسی ہوتی ہے فرمایا کہ اسی وقت سے اللہ نے عورت کو پردہ نشی رکھا لیکن ابلیس کو یہ بات نہ بھائی پسند نہ آئی اس کو بڑی تخلیف ہوئی کہ عورت باپردہ رہے اس نے کوشش کی کہ ہماری ماں ہماری دادی سیدہ حووہ کا لباس اتر جائے اس نے ہر ہر پہ اختیار کیا حتیٰ کہ جو درخت نہیں کھانا تھا وہ درخت کھلوایا نتیجے کے طور پہ امہ ہموہ کا لباس اترا تو پردے پردے لینے کے لیے انہوں نے پتے لیے اور پتے کے ساتھ اپنی عزت کو چھپانے لگے مانا کہ شیطان کو عورت کا پردہ نشین ہونا پسند نہیں گوارہ نہیں جب اس نے سیدہ حووہ علیہ السلام مانا کہ تیری ماں کے اوپر پردہ گوارہ نہیں کیا اس کا لباس اتروانے کی کوشش کی وہ آج اس حووہ کی بیٹی کے اوپر لباس دیکھ کے کیسے گوارہ کر سکتا ہے نہیں اس کو تکلیب ہے کبھی وہ روشن قیالی کے الفاظ میں کبھی محور میں رچنے اور بچنے کے انداز میں کبھی وہ لوگوں کی روش اور مغربی تحظیم کے انداز میں ڈھال کے آدم کی بیٹی ہفوہ کی بیٹی سے لباس اتارنے کے کئی ہیلے کرتا ہے لیکن یاد رکھیں وہ بھی تو عورت تھی جس عورت نے کہا میں بھلے بے ہوش ہوں میرے وجود کا کپڑا نہ ہٹے میرے وجود کا کپڑا نہ ہٹے آج کی غیرت مند خاتون جب کسی درزی عورت کے آنے کے لیے کیا کہتی ہے کہ یہ چاک ذرا اوپر رکھنا تاکہ تھوڑا ہاتھ اوپر ہو نہ ہو یہاں کوک اس کی ننگی ہو جائے یہ بھی پردہ نشین عورت ہے شریعت کی پابند عورت وہ بھی شریعت کی پابند عورت ذرا ان کا تقابل تو کریں آج کی عورت خود اکنے ہاتھ سے پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کپڑے میرے فٹنگ میں ہونے چاہیے تنگ لباس ہو بس خالی کپڑے کا اوپر پردہ آجائے باقی سارا بوجود ظاہر نظر آئے یہ بھی غیرت مند عورت ہے اپنے بازو چھوٹے رکھواتی ہے بعد شلوار کی شلوار اوپر رکھواتی ہیں یہ اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جبکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں کو حکم دے دیں اپنے بیٹیوں کو حکم دے دیں اپنے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیں یہ پردہ کریں اگر خطرہ آپ کو نہیں ہے کہ فلاں بھی میرا رشتے دار ہے فلاں میرا رشتے دار اس سے بھی امن ہے میں پوچھتا ہوں صحابیات کو صحابہ سے خطرہ تھا صحابیات صحابہ سے پردہ کیوں کرتی صدیق سے خطرہ تھا فاروق سے خطرہ تھا عثمان سے خطرہ تھا علی سے خطرہ تھا کس سے خطرہ تھا حتیٰ کہ صحابیات پیارے پہمبر سے بھی پردہ کیا کرتی تھے جب کہ آپ جتنا پاک باز ہوں پرہیز گار ہوں نبی علیہ السلام اور نبی کے صحابہ جیسے تو نہیں جن کے بارے اللہ اعلان فرماتے ہیں جن کے تقوے کے امتحان میں کامیابی کی گرنٹی میرا اللہ دیتا ہے انہوں سے بھی پردہ تھا آج کی عورت کہتی ہے نہیں اس سے بھی پردہ یعنی ایک رواجی پردہ ہے قبیلے کا فرد نہیں کروں گی قبیلے کا نہیں باقی اسے پردہ ہے یہ تو رواجی ہے شریف پردہ نہیں ہے بھائیو یاد رکھو معززات موقعات میری مائیں اور بہنیں آپ بھی یاد رکھے پیار نبی علیہ سلام کا فرمان صحیح مسلم میں ہے آپ فرماتے ہیں سن فان من امت لم آرہ ہما میری امت کے دو ٹولے دو بد بخت لوگ ایسے ہیں جن کو میں پہمبر نے نہیں دیکھا وہ کون ہے ایک ظالم حکمران دوسرا ٹولہ کون سا ہے فرمائے کہ ایسی عورتیں قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوس ہن کاسن مطلب بخت لئی جدن رائحت الجنہ وین ریحہ لطوجد مسیرت سبعیرہ فرمائے کہ پیارے نبی علیہ سلام فرماتے ہیں قاسیات عاریات قیامت کے قریب میری امت کی عورتیں ہوں گی کلمہ میرا پڑیں گی لیکن لباس ہونے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی بعض اوقات رقیق لباس فرمائے کہ جو لباس پہنے کے باوجود ننگی نظر آئے لیں جدن رائحت الجنہ اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی داخلہ تو دور کی بات ہے وین ریحہ لطوجد مسیرت سبعین جنت کی خوشبو ستر سال کی مسابت پہ رہنے والے آدمی کو آ رہی ہوگی لیکن جس عورت نے اپنے جسم کو نہیں چھپایا زہری لباس تو اپنے اوپر رکھتی ہے یا تو رکیق لباس ہے بریق لباس ہے جالی والا لباس ہے جسم نظر آتا ہے فرمایا اس کو جنت کی ہوتا ہے اٹھا اُبھار نظر آتا ہے این نین نظر آتے ہیں فرمایا کہ اس کو بھی جنت کی خشبو نصیب نہیں ہوگی فرمایا کاس یا 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 گٹنگ میں ایسا لباس رکھواتی ہیں جسم کو بازوں کو ٹانگوں کو ننگا کرتی ہیں زہر کرتی ہیں فرمایا کہ ان کو جنت کی خشبو تک نصیب نہیں ہوگی حالان کہ ستر سال دور آدمی کو بھی خشبو آ رہی ہوگی جنت حاصل کرنی ہے تو جنت کے تقاضے بھی پورے کریں زندگی میں اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا جنت بڑی آسان ہے لیکن اس کے لئے کوشش تو کریں اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی حدیث سعی بخاری مسلم سیہ ستہ میں ہے پیارے نبی علیہ سلام فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ سلام نے فرمایا میرا اللہ لانت کرتا ہے اس عورت پہ جو عورت لاناللہ الواصلات اپنے مسنوعی بال لگواتی ہے مسنوعی بال مسنوعی بال لگوانا لگانے والی بھی اور لگوانے والی بھی دونوں عورتوں پہ لانت کی گئی ہے یاد لگیں بالوں کو کالا رنگ لگانا یہ بھی منع ہے کالا رنگ نہ لگائیں سرخ لگائیں سرخ میں لال مکس ہو سرخ اور کالا مکس غالب نظر آنے میں سرخ نظر آئے اس کے اندر کالا رنگ تھوڑا مکس ہو جائے یہ جائز ہے لیکن نظر آئے سرخ رنگ کالا نہ نظر آئے یہ بھی جائز ہے بالکل کالا رنگ زمین کے امپر سب سے پہلے فیرون نے لگایا تھا سب سے پہلے داڑی کو سب سے پہلے سر کو بالوں کو کالا خضاب فیرون نے لگایا پیارے نبی صلی اللہ سلام فرماتے ہیں سرخ رنگ سے اس کو رنگ سکتے ہیں کالے رنگ سے بجت سبادہ کالے رنگ سے پچے فرمائے لان اللہ الواصلات والمستو سلات والواشمات والمستو پہلے طور میں عورتیں اپنے ماتے کے اوپر زخم لگا کے اندر سرمہ پھرتی تھیں خوبصورتی کے طور پہ فرمائے یہ زخم لگانے والی دونوں عورتوں پہ اللہ کی لانت آتی ہے آج کل کے نوجمان اپنے بازو کے اوپر دوستوں کے نام لگے لکھواتے ہیں تراش کر کے جسم کو کھود کے اس کے اندر نشان لگا کے جسم کو کٹ کے جو اندر لکھواتے ہیں یہ بھی ناجائز ماتے کے اندر سرمہ بھرنے کے لئے جسم کو کٹ نا یہ بھی ناجائز وال واسمات وال واشمات وال مستو شمات وال نام سات وال متنم سات تریٹنگ کرنے والی کرانے والی دونوں عورتوں پہ اللہ نے لانت کی ہے تریٹنگ عبرو کے بال چہرے کے بال چننے والی چنوانے والی بیوٹی پارلر پہ یہ کام کرنے والی یا کرانے کے لئے جانے والی دونوں پہ اللہ نے لانت کی ہے لانت کا معنی کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ سے دوری جنت سے دوری جہنم کا قرب اب لانت کا معنی جب سمجھ آیا اس لانت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر اس گناہ سے باز آنا چاہیے لاناللہ الواشماتی والمستوشماتی والنامی ساتی والمتنمی ساتی المغیر المتفل جاتی داکتوں کے درمیان خوصن کے لیے فاصلہ پیدا کرنا داکتوں کے درمیان خوصن کے لیے فاصلہ پیدا کرنا ڈینٹل کے پاس جا کے جدا کروانا فرمائیے کام کرنے والی کرانے والی دونوں پہ اللہ نے لانت کی ہے المغیرات خلق اللہ یہ تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والے ہیں روایت کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایک عورت نے ام یعقوب نامی عورت نے اٹھ کے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ فرما رہے ہیں جو کچھ یہ تیرے گھر کے اندر سارے عہب موجود ہیں اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ کام نہ کریں عبداللہ بن مسعود تو میرے پاس آ کر مجھے بتانا عورت گئی گھر سے ہو کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے گھر سے عورت واپس آئی اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود تیرے گھر کوئی عیب نہیں تھا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر میری بیوی کے اندر یہ کوئی گناہ موجود ہوتا اللہ کی قسم میں اسے طلاق دے دیتا پردہ ہے چہرے کا بھی پردہ ہے چہرے کا بھی پردہ ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کس چیز کا ہے پردہ پردہ فرض ہوا ہے ہجرت کے پانچمہ سال ہجرت کے پانچمہ سال مانا کہ نبوت کو کے اٹھارہ سال تک پردے کا حکم نہیں تھا میں پوچھتا ہوں اٹھارہ سال تک عورتوں کے جسم کا کون سا حصہ ننگا تھا پانچ ہجری کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھپاؤ کمیز بھی پہنتی تھی شلوار بھی پہنتی تھی باقی چھپانے کی کون سی چیز تھی جس کے پردے کا حکم آیا ہے کیا اٹھارہ سال تک صحابیات کمیز نہیں پہنتی تھی نہیں یہ بات بھی جھوٹ ہے کیا شلوار نہیں پہنتی تھی یہ بھی جھوٹ ہے پھر کون سا پردہ باقی تھا جس کا حکم حجرت کے پانچ سال آیا وہ چہرہ ہی تھا سیدہ امی سلمہ پوچھتی ہے نبی صلی اللہ میں اپنے امپر برکے کے طور پہ جو کپڑا لپیٹ ہوں اس کو کہاں تک نیچے لٹکاؤں پیارے نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک بالشت نیچے زمین پہ گھسٹتا رہے سیدہ جواب دیتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ نہیں چاہیے جس اسلام نے کہا عورت کا ٹکھنا چھپاؤ وہ اسلام کہتا چہرہ ننگا رکھو ٹکھنا چھپانے کا حکم ہے چہرہ ظاہر کرنے کا حکم ہاں مسائل میں اختلاف ہے علماء کا جو عالم آپ کو کہے چہرے کا پردہ نہیں آپ اس کو کہے پہلے آپ عمل کرو اپنی بیوی کو باہر لے آؤ چہرہ ننگا کر کے نہیں لے آتا کیوں کہتا ہے میرا تقویٰ ہے آپ اس سے کہیں آپ کو تقویٰ کی ضرورت ہے آپ تو اپنی بیوی کا چہرہ چھپائیں اور ہمیں کہیں کہ آپ زہر رکھیں آپ متقی بنیں ہم تقویٰ کیوں نہ اختیار کریں فتویٰ اور تقویٰ جس کا متعارض ہو متزاد ہو فتویٰ کچھ ہو اس کا فتویٰ کیسے قبول ہوگا جس کا عمل بھی ہو اور اس کے مطابق فتویٰ بھی ہو اس کی بات مانی جائے گی جب عمل خود نہیں کرتے عوام کو کیوں کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں چہرے کا بھی پردہ ہے پردہ کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے سواب بھی ملتا ہے عجر بھی ملتا ہے اس کی ایک تفصیل تھی لیکن میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں وَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبَلَاغ الْمُوِ خواب میں جو بات بتائے وہ سچ ہوتی ہے دیکھیں خواب کے بارے گرنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے امتی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ ہمارا دادا پر دادا جو فوت ہوگیا یا بیوی یا ماں ہمیں خواب میں نظر آئی کیا پتہ وہ خود ہو یا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے خواب دیکھا جس صحابی نے زندگی میں اپنا ہاتھ زخمی ہونا کی وجہ سے ہاتھ کٹ ڈالا تھا بعد میں وفات پا گیا کچھ عرصے بعد دوسرا صحابی دیکھتا ہے کہ جس نے اپنا لیکن اس کے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا اللہ نے مجھے جنت دے دی پورا سکون ہی سکون ہے لیکن جس ہاتھ کو میں نے خود کٹا تھا اس کے اندر عذاب اور تکلیف باقی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے مانا نبی اللہ مغفر لہو اللہ مغفر لی دے اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے یہ حدیث سونن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے یہاں سے آپ کا ایک اختلاف مسئلہ بھی حل ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں خود کچھ کا جنازہ نہیں پڑ سکتے پیارے پیغمبر نے فرمائے اللہ مغفر لے اے اللہ اس کے ہاتھوں کو معاف کر دے معنی کہ ہاتھ کی خود کشی کرنے والے کے لئے اگر مغفرت کی دعا جائز ہے تو وجود کی خود کشی کرنے والے کے لئے بھی مغفرت کی دعا جائز ہے لیکن بڑا امام نہیں عام آدمی اس کا جنادہ پڑھا نا اس کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے تین دن پہلے ایک محلے دار آئے انہوں نے کہا ہمارا مردہ ملا ہے وہ کہتا ہے میں بھوک کھانا کیوں نہیں پہنچاتے آپ یہ پیٹ پالنے کے چکر ہوتے ہیں مولی ان کو گھوماتے ہیں تاکہ ہمارا پیٹ پلتا رہے یہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں سچ ہو سکتا ہے اگر شریعت کے موافق ہے شریعت کے مخالف ہے تو جھوٹ ہے اللہ ہمیں سیعقیدہ نصیب فرمائے